السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو خانے کعبہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقدس اور بابرکت گھر ہے جسے دیکھنے اور اس کی زیارت کرنے کا شوق ہر ایمان والا ساری زندگی اپنے دل میں لیے ہوئے گزار دیتا ہے کچھ خوش نصیب لوگوں کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق مل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو ساری زندگی یہاں پر حاضری کی سعادت نہیں مل پاتی اور جن کی نیت سچی ہوتی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی سے حج و عمر کی توفیق ماتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے در پر حاضری کی ضرور توفیق عطا فرما دیتا ہے اس ویرل ویڈیو کے اندر ایک انتہائی معذور شخصی کی قسمت دیکھئے کہ جو اس قدر معذور ہے کہ نہ تو یہ خود سے کھڑا ہو سکتا ہے اور نہیں یہ خود سے چل سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور حجر اسود جسے بہت سارے لوگ حرم شریف میں پہنچ کر بھی بوسا نہیں دے پاتے تو اس معذور شخص کو حرم شریف کے سیکورٹی والے حجر اسود کے قریب لے جاتے ہیں اور اسے حجر اسود کا ابو سعید لاتے ہیں کیا ہی نصیب پایا ہے اور کیسا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے در پر بھی بلایا اور حجر اسود کو بوسا لینے کی بھی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سر ایک کو بار بار حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمین کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں